بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کا بہت ہی بنیازی ٹوپک پڑھا تھا اور ٹوپک کا نام تھا ایٹم اینڈس سٹرکچر یاد آیا جس میں ہم نے آپ کو ایٹم کی ڈیفنیشن بتائی تھی ایٹم ایس دہ سمالس پارٹیکل میکر اور پھر اس کے بعد سٹرکچر آف ایٹم بتایا تھا تو آج ہم پڑھیں گے وہ سٹرکچر آف ایٹم سے ریلیٹیڈ ہے اگر آپ کے ذہن میں ایٹم کا سٹرکچر ہے تو آپ اس لیکچر کو سمجھ پائیں گے نہیں تو آپ کو بہت دشواری ہوگی تو ایٹم کا سٹرکچر میں نے کیا بتایا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایٹم ایس کمپوز آف اور میڈ اپ آف تھری پارٹیکلز الیکٹرانز پروٹرانز نیوٹرانز یہ ہی بتایا تھا کہ تین پارٹیکلز پر مشتمل ہوتا ہے ایٹم اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ جو پارٹیکل ہیں یہ ایٹم کے دو حصوں میں ڈیوائٹ کیا جاتے ہیں یعنی بنیادی طور پر ایٹم میں ایک نوکلیس ہوتا ہے اور اس کے باہر الیکٹرانز ہوتے ہیں جو کہ آربیٹ یا شیل میں مروف کر رہے ہوتا ہیں اور ایٹم کا نوکلیس کونسے پارٹیکل سے مل کر بنا ہوتا ہے یعنی اس میں کونسے پارٹیکل ہوتے ہیں پروٹران ہے نیوٹرانز یہاں دیکھ سے گھر ہے تو شروع کر دیں آج کی کلاس ٹھلے لیاروڈومیٹ pik اوکے یہ ٹوپک آپ کی کتاب میں پیج نمبر ففٹی ٹو این ففٹی ٹری پر موجود ہیں اوکے لیٹسٹارٹ ایٹامک نمبر وڈائی سیٹ ایٹامک نمبر اوکے یہ جو ایٹامک نمبر ہے نا یہ تمام جو ایلیمنٹس ہیں ان کی پہچان ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ تمام ایٹم کی پہچان ہے ایٹامک نمبر کیا ہوتا ہے ایٹامک نمبر اور وڈائی سیٹ ایٹامک نمبر بہت ہی سمپل ہے آپ کے ذہن میں صرف الیکٹران پروڈان اور نیوٹران جائے وہ ہونے چاہیے تو انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے سو ایٹامک نمبر ایٹامک نمبر پروڈان ایٹامک نمبر ایٹامک نمبر بہت ہی سمپل ہے کسی بھی ایٹم میں پروڈانک کی جو تعداد ہے وہ اس کا ایٹامک نمبر کہلاتا ہے کسی بھی ایٹامک میں جتنے پروڈان ہیں وہ اس کا کیا کہلائے گا ایٹامک نمبر کیا نمبر Covid کا مطلب پروڈان کی تعداد اور یہاں ایک بات اور سننیں کہ جتنے بھی elements ہیں یا item ہیں سب میں different number of proton ہے اسی لیے تو number of proton کو atom کی یا element کی پہچان بنایا گیا ہے اکی so what is the definition of atomic number the number of protons in an atom is called its atomic number کسی بھی atom میں proton کی تعداد کو اس کا atomic number کہا جاتا ہے اکی what my point it is denoted by z اور z اکی اسے کس سے ظاہر کیا جاتا ہے اس کے لیے باقاعدہ ایک جو ہے یہ alphabet ہے اس سے اس کو ظاہر کیا جاتا ہے یعنی اس کا symbol atomic number کا symbol کیا ہے z اکی تو جب آپ ابھی elements کے بارے میں پڑھیں گے اور ابھی اس لیکچر بھی میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا تو وہاں آپ کو z لکھا ہوا نظر آئے گا تو z جو ہے وہ کس کا sign ہے atomic number تو atomic number سمجھ میں آ گیا کہ atomic number کیا ہوتا ہے کسی بھی item میں جتنے protonز ہیں وہ اس کا کیا کہلاتا ہے atomic number اس کے بعد دوسرے number کے بارے بات کر دیں ماس نمبر کیا ہے یہ ماس نمبر اس کو atomic ماس بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں atomic ماس کیا ہوتا ہے atomic ماس یا ماس نمبر the sum of number of protons and neutrons in an atom is called as mass number or atomic mass the sum of number of protons and neutrons in an atom is called as mass number or atomic mass کسی بھی ایٹم میں جتنے protons ہوتے ہیں اور جو neutrons ہیں صحیح پروڈانز اور نیوٹرانز کا sum یعنی دونوں کی تعداد کو جمع کر لیا جائے تو جو فگر آپ کو حاصل ہوگا وہ کیا کہلائے گا ماس نمبر اور atomic ماس صحیح میں نے آپ کو بتایا تھا پشلی کلاس میں کہ نیوکلیس میں کون کون سے پارٹیکل ہوتے ہیں ایٹم کے نیوکلیس میں کون سے پارٹیکل ہوتے ہیں پروڈانز اور نیوٹرانز جتنے بھی پروڈانز اور نیوٹرانز سب کی تعداد کو جمع کر لیا جائے تو وہ کیا کہلائے گا ماس نمبر آسان ہے نا پروڈان اور نیوٹرانز دونوں کی تعداد کو جمع کیا پلس کر لیا ایٹ کر لیا تو کیا کہلائے گا وہ ماس نمبر ایٹ ایس ڈینوڈڈڈ بائی ای اوکے اس کا نشان کیا ہے اس کا سمبل کیا ہے ای اس کو کس سے ظاہر کیا جاتا ہے اے سے کیابیٹل اے اوکے تو یہ دو جو نمبر میں نے بتائے پہلا نمبر ایڈومک نمبر کیا ہوتا ہے نمبر آف پروڈان اس کے بعد پاس نمبر سم آف نمبر آف پروڈان ہے نیوٹران اوکے آسان ہے اب ذرا جو ہے وہ ایک تو ایگزمپل دیکھتے ہیں مثال کے طور پر پہلے ہم دیکھتے ہیں کاربن ایڈم کو یہ دیکھئے یہ کاربن کا سمبل کاربن کو سی سے جو ہے وہ شو کیا جاتا ہے صحیح تو اس میں آپ دیکھیں اوپر اوپر جو لکھا جاتا ہے اوپر ورڈ نظر آرہا آپ کو اے اب تو آپ کو معلوم ہے اے کا مطلب کیا ہے اے کا مطلب ماس نمبر ٹھیک ہے یہ ہمیشہ کہاں لکھا جائے گا سمبل میں اوپر اور نیچے کی طرف آپ کو نظر آرہا ہے زی اوکے دیکھ رہا ہے تو زی کیا ہوتا ہے زی ایڈومک نمبر اوکے تو جو ایڈومنٹس ہیں ان کے سمبل پر اوپر کی طرف جو نشہ نمبر لکھا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ماس نمبر اور جو نیچے کی طرف نمبر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ایٹومک نمبر تو کاربن کے بارے میں ہم بات کریں تو کاربن کا ماس نمبر کیا ہے بھئی ٹوالف ٹوالف کا کیا مطلب ہے کہ اس میں جو ہے وہ جو پروڈون اور نیوٹرون دونوں کی تعداد شامل ہے اس کے بعد نیچے دیکھیں اس کا ایڈومک نمبر کیا ہے ایڈومک نمبر سکس تو کاربن کا ماس نمبر ٹوالف اور ایڈومک نمبر سکس سکس کا مطلب ہے نمبر آف پروڈون اوکے اس کا مطلب ہے اوپر جو ماس نمبر لکھا ہوا ہے اس میں چھے تو پروڈون ہے سکس پروڈون ہے تو نیوٹرون کی تعداد آپ کو خوبہ خوب پتہ چل جائے گی تو کسی ایڈومک کا اگر آپ کو ماس نمبر اور ایڈومک نمبر دے دیا جائے یا ایڈومک نمبر اور ماس نمبر دے دیا جائے تو آپ اس میں نیوٹرون کی تعداد خود ہی نکال لیں گے بلکل آپ ماس نمبر میں سے ایڈومک نمبر مائنس کر دیں گے تو کیا رہ جائے گا نمبر آف نیوٹرون اور نیوٹرون کی تعداد کو این سے شو کیا جاتا ہے اوکے تو یہ کارون کی اگزمپل دیکھئے آپ نے اب آپ ذرا اگزمپل دیکھیں سوڈیم اس کا ماس نمبر کیا ہے 23 اوپر لکھا بہت ہے نا ماس نمبر اوپر کیا لکھا ہے 23 اس کا مطلب ہے سوڈیم کا ماس نمبر کیا ہے 23 اور اس کا ایڈاومک نمبر 11 very good اس کا مطلب ہے کہ سوڈیم کا جو ایٹم ہے اس میں پروڈاؤنز کتنے ہوتے ہیں 11 اوکے تو 23 میں سے 11 مائنس کریں گے تو کتنا بچتا ہے 12 اس کا مطلب ہے کہ اس میں نیوڈران کتنے ہوں گے 12 آسان ہے نا سمجھ گئے ایٹومک نمبر ہے ماس نمبر سمجھ میں آ گیا بشکل تو نہیں ہے دوبارہ بتاؤ the number of proton in an atom is called its atomic number and it is denoted by z کس سے زائر کرتے ہیں اس کو z سے اس کے بعد ماس نمبر the sum of number of protons and neutron in an atom مجھوئی طور پر neutron اور proton کی تعداد کو کیا کہا جاتا ہے ماس نمبر یا atomic mass اور اسے کس سے رینوڈ کرتے ہیں کس سے زائر کرتے ہیں اے اے سے اوکے اور اب یہ سکرین پر آپ کو سکی ارزیمبل نظر آ رہی ہے تو اس میں آپ کو پر چلو رہا ہے کونسا ماس نمبر ہے ماس نمبر ہمیشہ کہاں لکھا جاتا ہے ریمنٹ کے سمبل میں ماس نمبر ہمیشہ اوپن لکھا جائے گا اور atomic نمبر نیچے کی درم لکھا جاتا ہے صحیح تو آج یہ اس کلاس میں اتنا ہی بد کیونکہ آگے جو ہمارا آج کا دوسرا ٹاپک تھا وہ اس میں نہیں لے سکتے کیونکہ ویڈیو بہت طویر ہو جائے گی تو فیلال آپ کسی کو یاد کیجئے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم بات کر دیں ڈسٹیویشن آگلیکٹرون ان ایٹم کے بارے میں تک تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ